موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین سبح آمین جناب آپ نے میرے گیس اوون کا بیکنگ اوون کا حال تو دیکھ لیا تھا گیس کا تو خیر نہیں تھا الیکٹرک اوون تھا اور اس کا حال آپ کو پتہ ہے کیا ہو چکا تھا دو تین دفعہ ٹھیک کر رہا ہونے کے باوجود وہ صحیح نہیں ہوا تھا تو اس کے بعد جناب ہزبن صاحب نے کہا چلا تمہیں جناب نیا گفٹ لے کے دیتا ہوں اوون لے کے دیتا ہوں اس کے لیے ہم ایک ایسی جگہ گئے جہاں تین چار الیکٹرونک کی دکانیں تھیں اور سب سے پہلے ہم لوگ گئے تھے ایکسٹرا اور ایکسٹرا میں ہم نے جناب اچھے سے دیکھا سارے ہم جگاڑ کے طور پر استعمال کر رہے تھے کہ چلیں چل رہی ہے تو چلتی رہے اور وہ ملی بھی کیٹل ہمیں فری تھی میں نے فوڈ فیکٹری خریدی تھی آج سے تیرہ چودہ سال پہلے اس کے ساتھ براؤن کی یہ کیٹل جو ہے وہ فری ملی تھی بہرحال ایکسٹرا سے دیکھا جہاں میرے ہزبن صاحب کو کوئی اوون پسند نہیں آیا البتہ انہوں نے کیٹل خرید لی ٹفال کی اس کے بعد تھی جناب دوسری الیکٹرونکس کی دکان اس میں ایک کراکلی بھی بہت ہوتی اور الیکٹرونکس بھی بہت ہوتا اور یہاں آفر لگے ہوئی تھی ون کے ساتھ ون فری میں نے کہا لو جی موجہ ایک اوون خریدیں گے ایک کے ساتھ دوسرا فری وہاں سے اچھے سے اوون دیکھیں ایک سلیکٹ کر لیا میرے ہزبن نے لیکن ہم نے خرید آنی کیونکہ ساتھ ہی ساکو تھا ساکو جانا بھی بہت ضروری تھا اور پھر جناب بادل آئے میں تھے کہ اس سے بہتر کوئی اوون مل جائے اور بادلوں میں سورج ہلکا ہلکا چبک رہا تھا اور ما شاء اللہ کیا خوبصورت سین لگ رہے آپ کو لگا ہے کہ نہیں لگا اس کے بعد جناب یہ ساکو کا انٹرنل سارا کچھ ہے اس میں بھی فرنیچر ہوتا ہے اور الیکٹرونکس ہوتا ہے اور کروکری بہت اچھی ہوتی ہے اور الیکٹری سٹی بہت اچھی ہوتی ہے خیر جناب سارا گھومنے کے بعد دوبارہ ہم جناب پہنچ گئے السیف کیلری وہاں سے ڈائسن کا نئی کمپنی ہے بارال ہم نے کبھی یوز نہیں کی اس میں سیونٹی فائیو لیٹر کا میں نے جو ہے وہ اوون ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا میں نے کیا میرے ہزبینڈ نے اور میں نے دونوں نے مل کر اور بیٹی نے بھی مشورہ دیا پھر چلے گی جناب گئے گروسری کرنے ہفتے کی اور وہی جو سبزیاں بینگن ایک پکوڑوں کے لیے کھیرے ٹھوماٹر پالک ہری مرچیں موٹے والی اور جناب آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ موٹے والی مرچیں آ جائیں تو پھر تو بس بڑا مزہ آتا ہے ہنڈیا میں بڑا اچھا ذائقہ آتا ہے پیاز آلو جو جنرل گھر کا سامان ہوتا ہے تین اچار عدد کیلے تین چار مالٹے دو سیب اپنے اس کے حساب سے میں لیتی ہوں فیملی کے حساب سے گل جاتا ہے یار فریج سے باہر فریج میں رکھو تو ذائقہ اچھا نہیں لگتا اور فریج سے باہر رکھو تو بڑی جلدی گلنے لگ جاتا ہے موسم تو چینج ہے لیکن پھر بھی مزہ نہیں آتا فروٹس کا یہاں اس کے بعد جناب یہ خوبص لیے تھے جو میں ہر دفعہ لیتی ہوں براؤن بریٹ تھی اور یہ جو چیز ہے یہ ہے جناب کیک مکس ویڈاؤٹ شوگر یہ بناؤں گی تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دوتھ لیے تھا اپنے اور اپنے ہزبینڈ کا انڈے آلیبز اور اس کے علاوہ دہی جو ہوتی ہے ویکلی یوز کی سارا یوں بطلب ہفتہ یہی چیزیں چلتی رہتی ہیں اس کے بعد جناب یہ آفر میں لگی بھی تھی پانڈا میں سیونٹی ریال کی چکن بریٹ سری ڈائی کے جی کی جو کہ مجھے فورٹی فائیف میں ملی اس کے علاوہ فیری بھی بڑا اچھا آفر میں تھا یہ جو ڈیوڈنٹس ہیں یہ ایک کے ساتھ ایک فری تھا اور بس یہ مجھے سرکہ چاہیے تھا گلاب کا ارک چاہیے تھا یہ لیا چاول لیے اور ساتھ جناب جینٹو جو ہر دفعہ ہوتا ہے فائن کے ٹشو بڑی اچھی آفر میں لگے ہوئے تھے یہ بھی میں نے خرید لیے بس جناب یہ ہماری ویکلی گروسٹی کہہ لیں یا مہینے کی گروسٹی کہہ لیں میں آئی باہر سے کپڑے ڈالے اور جو میرا بیچارہ پرانا اوون تھا دکھ تو ہوتا ہے نا اس کو دیتے ہوئے بے شک بلکل خراب تھا دینا کیا تھا بس اس کو تھرو ہی کرنا ہے باہر پھینکوانا ہے بھگالی آئے گا تو پھینکے گا اور یہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گیا ہے اب جناب ماشاءاللہ ان باکسنگ ہو رہی ہے میرے نئے اوون کی الحمدللہ یہ دیجیٹل ہے یعنی اس میں ڈیجیٹل ہی یہ آپریٹ ہوگا میانویل نہیں ہے نمبرز آئیں گے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے شروع میں اس کو سمجھنا لیکن ایک کفائی یوز کرنے سے انسان سمجھ جاتا ہے اگر انسان ہو تو ہاں جی لیکن الحمدللہ سارے انسان ہیں اور سب نے بہت سب اچھے طرح سمجھ جاتے ہیں ہر چیز تو یار آج کل ڈیجیٹل ہے مایکرو ویو ڈیجیٹل ہے گھڑیاں ریموٹ دنیا کی ہر چیز اور اس کا تو یہ تھا کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم سیٹ کرنا آپ نے ٹیمپریچر سیٹ کرنا پھر اوپر نیچے باری گریٹ کو سیٹ کرنا کہ جس طرح آپ نے کیا چیز بیگ کرنی ہے خیر کوئی مشکل نہیں ہے وہ تو خیر الحمدللہ ایک دفعہ پڑھنے سے ہی سمجھ آ گیا تھا اور یہ ما شاء اللہ دیکھ لیں کیسا لگایا آپ کو میرا اوون ضرور بتانا ہے انہیس خاتون آپ نے تو مجھے ضرور ضرور بتانا ہے اور اس کے بعد جناب یہ ایکسرا جو سمان ٹری تھی ایکسرا سمان تو نہیں تھا اور اٹھانے والا اور وہ تھیڑو ٹیسٹری تھی اس کے اندر جس وے چکن چکن کو آپ روست کر سکتے ہیں اور جو کیٹل ہم نے لی تھی وہ یہ ہے ٹفال کی میرے ہزمن صاحب تو بس جو چیز ان کو مطلب بہت پائیدار لگے بے شک مہنگی اور سستی اور مہنگی تھی یہ لیکن الیون الیون کی سیل لگی ہوئی تھی تو کافی ڈسکاؤنٹ ہمیں ہر چیز میں بلا ہے لیکن کیٹل ویڈاوٹ ڈسکاؤنٹ تھی اندازہ یہ کر لیں اور جو ڈسکاؤنٹ والی تھی وہ ان کو پسند نہیں آئی اچھی کیٹل ہے کافی کافی سالیڈ ہے اور اچھی ہے ہماری تو پہلے بھی فری کی چودہ پندرہ سال نکال گئی تھی اب یہ انشاءاللہ خریدی ہے اللہ کرے اچھی نکلے اور دیکھنے میں تو بہت زیادہ سالیڈ ہے اندر سے سارا سٹیل کا ہے لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے باہر سے وارٹر لیول کا پتہ نہیں چلتا کہ اندر اس میں پانی کتنا ہے وہ ڈھکن کھول کے ہی چیک کرنا پڑے گا یہ اس وقت میں نے بھی توجہ نہیں دی اور میرے ہزبنٹ صاحب نے بھی توجہ نہیں دی تو بارہ لے آئے ہیں ویسے بہت سالیڈ اور اچھی ہے خیر کر لیں گے ون پوائنٹ سیمن لیٹر کی ہے تو کافی زیادہ اس میں جو ہے پانی آ جائے گا چار پانچ کپ نکل گئے تو دوبارہ ڈال دیا بس یہی ہو سکتا ہے بس یہی تک تھا میرا ویلوگ کیسا لگا اللہ حافظ موسیقی